بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم محمد نوید احمد آئی بل ٹیچ یو میتھمیٹکس آف گریڈ ٹین آج ہم انشاءاللہ تھیورم نمبر نائن پوائنٹ ون پارٹ نمبر ٹو کریں گے ٹھیک ہے جی تھیورم نمبر جو نائن پوائنٹ ون پارٹ ون آج ہی آپ نے وہ اگر نہیں کیا تو میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پر آئی بٹن میں لنک دے دوں گا تو آپ یہاں سے لیکچر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تھیورم نمبر ٹو ہمارے پاس ہے جی ہم یہاں سے رویان کریں گے پھر ہم اسے ریٹن سول کریں گے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اسٹریٹ لائن اسٹریٹ لائن دران فرام دہ سنٹر آف سرکل ٹو بائی سیکٹ آکارڈ وچیز ناٹ آر ڈائیامیٹر اس پرپینڈکولر آکارڈ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسٹریٹ لائن ہے ٹھیک ہے جی اسٹریٹ لائن لے لیں آپ اسٹریٹ لائن کے سی اچھا ورڈ یہاں پر رہوک ہے لائن سیگمیٹ ٹھیک ہے جی لیکن یہ بک میں سٹریٹ لائن لکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں تو ہمارے پاس کہتے ہیں آپ نہ ایک دائرہ لیں دائرہ ٹھیک ہے جی سرکل لے لیں اس کا آپ نے ایک سنٹر او لے لینا ہے آپ نے ایک لائن سیگمیٹ لینی ہے اے بی جو کیا نہ ہو ایک کارڈ سے کہتے ہیں کارڈ ٹھیک ہے جی ایک کارڈ اے بی لے لینا ہے سرکل ٹھو دا بائسیکٹ اور کارڈ وچ از ناٹ اور ڈائیمیٹر یعنی کہ جو آپ کے پاس اے بی ہے یہ کیا نہ ہو یہ ڈائیمیٹر نہ ہو یہ کارڈ ہو اب کارڈ اور ڈائیمیٹر میں کیا فرق ہے اب کارڈ اگر ہمارے پاس سنٹر میں سے گزرے گا اگر کارڈ پاسنگ توڈا سنٹر دین اٹیز کارڈ ڈائیمیٹر اگر ہمارے پاس جو کارڈ ہے وہ سنٹر میں سے پاس کرے تو وہ ڈائیمیٹر بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ کہتا ہے ایسا وطر نہ لیں ایسا کارڈ نہ لیں جو سنٹر میں سے گزرے ٹھیک ہے جی مطلب وہ ڈائیمیٹر نہ ہو تو ایک لائن سیگمیٹ او ایم آپ لیں ایم آپ نے اے بی کا میڈ پوئنٹ لینا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب او ایم کو آپ ملا دیں تو آپ کے پاس یہ لائن سیگمیٹ بن جائے گا یہ کیا بن جائے گا لائن سیگمیٹ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ یہ جو او ایم لائن سیگمیٹ ہے یہ اے بی پر کیا ہے جی پرپینڈکولر آپ نے یہ پروو کرنا ہے ہم دھیورم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ایسا سٹریٹ لائن ڈران فرام دا سنٹر آف ای سرکل ٹو آبائسیکٹ کارڈ وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک بنانا ہے دائرہ اس کا آپ لے لیں سنٹر او ٹھیک ہے جی سنٹر او آپ نے لے لیا اب آپ نے ایک یہاں لے لینا ہے کارڈ آپ نے سکیل سے کام کرنا تاکہ کام میں آپ کی صفائی ہو ٹھیک ہے جی یہ آپ لیں اے اور بی لے لیا یہ آپ کے پاس اے اور یہ آپ کے پاس بی ٹھیک ہے جی ایسا سٹریٹ لائن ڈران فرام آس سنٹر ٹھیک ہے جی ایک آپ لائن ڈرہ کریں سنٹر سے آف ای سرکل ٹو بائسیکٹ جو کہ بائسیکٹ کرے مطلب دو پارٹ میں تقسیم کرے کسے کارڈ کو یعنی کہ آپ سنٹر سے ایک لائن ڈرہ کریں لائن سیگمنٹ کہہ لیں یہ لائن ڈرہ کر دی ٹھیک ہے جی یہ ڈرہ کریں جو بائسیکٹ کرے کسے کارڈ کو آپ یہاں پر اسے او اور اسے ایم کو نام دے دیں بک کے مطابق یہ بک میں ایم کو نام دیا ہوا ہے تو ہم اس کے مطابق کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایم اب اس کے بعد دیکھیں جی جو ہمیں ہمیں جو گیون ہے وہ کیا گیون ہے اب یہاں پر آپ پر لکھیں گیون ٹھیک ہے پھر ٹو پرو پھر کنسٹرکشن اس طرح میں سے سال کریں گے گیون میں ہمارے پاس ہے ایم ایز دا میڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اپ اینی کارڈ ای بی ایم ایز اگو میڈ پوائنٹ ایم ایز میڈ پوائنٹ اپ اینی کارڈ یہ کارڈ ہے نا اینی کارڈ ای بی ٹھیک ہے آ پھر سرکل بد سنٹر اب یہاں پر سنٹر آپ کے پاس کیا جی سی ہے اس کے بعد کیا جی اس کے بعد یہ ہے کہ کارڈ آپ کے پاس جو اے بی ہے یہ ہمارے پاس ڈائی میٹر نہ ہو ٹھیک ہے جی ویر یہاں پر ہمارے پاس جو یہ ہے اے بی اسے کارڈا آپ کے پاس ڈائی میٹر آپ کی آئی پا سرکل یہ انہوں نے ہمیں اسٹیٹمنٹ میں دیا ہے ٹھیک ہے جی سرکل ٹھیک ہے اس کا سنٹر اور کارڈ اے بی کا میڈ پوائنٹ ٹھیک ہے جی اور اے بی ہمارے پاس کیا جی کیا نہ ہو ڈائمیٹر نہ ہو نمبر ٹو ہمارے پاس ٹو پروو میں کیا لکھیں گے جو چیز ہم نے پروو کرنی ہے وہ پروو کیا کرنی ہے کہ او ایم پرپینڈیکولر ہے اے بی کے او ایم جو ہمارے پاس ہے او ایم پرپینڈیکولر ٹو کارڈ اے بی اب یہ کارڈ نہ بھی لکھیں صرف اے بی بھی لکھ دیں وہ بھی کافی ہے ٹھیک ہے اے بی ہے یعنی کہ او ایم پرپینڈیکولر ہے اے بی کے یہ چیز ہم نے پروو کرنی ہے اب کنسٹرکشن میں کیا کریں کنسٹرکشن میں آپ نے او کو جوین او وید اے اینڈ بی جوین جوین کر دیں او کو وید اے اینڈ بی اور ان کو نام دے دیں آنگل ون کا اور آنگل دو کا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ نے ان کی جویننگ کر دینی ہے او کی اے سے اور او کی آپ نے اس کے لئے ساتھ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی کام میں صفائی ہو میں ہاتھ سے کر رہا ہوں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے ملا دیا اور دوسری بات آپ نے انہیں نام دینا ہے ون اور ٹو کا یہاں تک لے رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں سٹیٹمنٹ پر ان ٹرائنگل اے ایم او لکھیں یا او ایم اے لکھیں اے کی بات ہے ٹھیک ہے جی اب بک میں لکھے ہوئے ہیں او ایم اے تم وہ لکھتے ہیں ٹرائنگل او ایم اے ٹرائنگل او ایم بی اب ہم نے اسے سال کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو چیز آپ کو معلوم ہے مطلب گیوین ہے وہ آپ لکھیں اب دیکھیں اگر آپ یہاں پتھرکاں اور کریں یہ سرکل ہے ٹھیک ہے او اے یہ بھی آپ کے پاس ریڈیس ہے او بی یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے ریڈیس ٹھیک ہے یہ دو ٹرائنگل آپ کے پاس موجود ہیں آپ کی اس ٹرائنگل کی یہ سائٹ اور اس ٹرائنگل کی یہ سائٹ مطلب یہ دونوں سائٹ برابر ہوں گی کیسے ہے کیونکہ یہ بھی ریڈیس ہے اور یہ بھی ریڈیس ہے تو ہم ریڈیس میں کیا لکھیں گے ریڈی آئی آپ کے سیم سرکل ریڈی آئی آپ کے سیم سرکل کیا ہوتی ہے جی ایک وال میئرمنٹ او اے یہ برابر ہے میئرمنٹ یہ ٹھیک ہے جی او اے برابر ہے او ایم او بی یہ کیا جی ریڈی آئی پلورل فارم ہے کس کی جی ریڈیس کی ریڈی آئی آپ سیم سرکل ایک ہی سرکل کے جو ریڈاز ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں ایک وال ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ کے پاس کیا آپ کو کیا معلوم ہے دوسرا میں یہ معلوم ہے جو اے بی کا میڈ پوائنٹ تھا میڈ پوائنٹ کا مطلب ہے کہ اے م کا جو فاصلہ ہے اے سے اور بی سے یہ دونوں برابر ہیں تو آپ کیا لکھیں گے میئرمنٹ اے ایم ایز ایکوال ٹو میئرمنٹ بی ایم ٹھیک ہے جی مطلب یہ اے ایم اور بی ایم کے ایم ایک وال ہے اب تیسری بات آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے کنسٹرکشن یا کامن اب یہ آپ اس کا آپ کیا لکھیں گے اس کا آپ لکھیں گے کہ یہ ہمیں گیون ہے کہ اے ایم برابر ہے بی ایم کے یہ آپ یہاں لکھیں گیون ریزن لکھیں اس لئے ہم نے یہ برابر لیا اب تیسری بات دیکھیں ان میں کامن کیا جی اس ٹرائنگل کی یہ سائٹ اس ٹرائنگل کی اس سائٹ سے کیا جی برابر ہے مطلب میئرمنٹ او ایم یہ برابر ہے میئرمنٹ او ایم ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا جی کامن اب یہاں پر آپ غور کریں آپ نے ٹرائنگل ون اور ٹرائنگل ٹو ان دونوں ٹرائنگل کی تین سائٹ یہ بھی سائٹ آپ کے پاس او اے او اے او بی اس کو ایک والد ثابت کر دیا وان سائٹ ٹھیک ہے سمجھانے کے لئے اے ایم بی ایم اے ایم بی ایم مطلب اس ٹرائنگل کی یہ سائٹ اس ٹرائنگل کی اس سائٹ کے وہ تماثل ہے برابر ہے یہ بھی آپ نے کیا کر دیا ثابت کر دیا اور جبکہ او ایم او ایم دونوں ٹرائنگل کی یہ سائٹ کامن ہے تو یہ بھی لنٹھ میں کیا جی برابر ہے تو تین سائٹ آپ نے کیا کر دی پروف کر دی جب تین سائٹ آپ اس میں پروف ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے پاسٹلیٹ پڑھا تھا کہ سائٹ 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 پاسٹلیٹ کی مدد سے تین سائٹ اگر ایک ٹرائنگل کی کورسپنڈنگ سائٹ آف این ادر ٹرائنگل کانگرنٹ ہوں تو وہ دونوں ٹرائنگل کیا ہوں گی آپ اس میں سوری یہ دونوں ٹرائنگل اپس میں کیا ہوں گی کانگرنٹ ہوں گی تو ہم یہاں کیا لکھیں گے ٹرائنگل اے ایم ٹھیک ہے جی یہ متماصل ہے ٹرائنگل او بی ایم کے ٹھیک ہے جی یہ چیزہ آپ نے اپروو کر دیئے یہ کس کی روح سے کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ تین سائٹ متماصل ثابت کر دیئے ہیں دوسری ٹرائنگل کی تینوں سائٹ سے ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ دونوں ٹرائنگل متماصل ہیں یعنی کانگرنٹ ہیں ٹھیک ہے جی کانگرنٹ جب یہ دونوں ٹرائنگل کانگرنٹ ہیں تو ان کا کیا ہوگا جی کانگرنٹ تو ہم یہاں کیا لکھیں گے کہ میئیرمت اینگل ون اینڈ ٹو آلسو کانگرنٹ میئرمت اینگل 1 is equal to measurement angle 2 یہ ثابت کیسے ہوا کیونکہ دونوں triangle congruent ہیں تو اس کا ہر angle بھی congruent ہوگا لیکن ہم بات کریں گے 102 کی کیونکہ ہم نے صرف اس سے prove کرنا ہے کہ یہ 90 ہے جب یہ 90 prove ہو گیا ٹھیک ہے دی تو ہم یہ ثابت کر جائیں گے کہ OM perpendicular ہے AB کے OM ہم نے ثابت کیا کرنا ہے OM perpendicular ہے AB کے یہ کب ثابت ہوگا جب ہم ثابت کر دیں کیا ثابت کر دیں کہ angle 1 یہ 90 کے قول ہے یہ angle 2 ان دونوں میں سے کوئی ایک angle اگر ہم 90 کے قول ثابت کر دیں تو یہ ہمارے پر ثابت ہو جائے گا کہ OM perpendicular ہے AB کے تو ہم یہی ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ 1 اور 2 یہ 90 ہی ہے اب angle 1 is equal to angle 2 یہ دونوں برابر ثابت کیسے ہوئے کیونکہ ہم جانتے ہیں corresponding angles of congruent triangle triangle congruent triangle کے corresponding angles کیا ہوں گے جی equal ہوں گے یہ equal لکھے میں نے congruent triangle ٹھیک ہے جی یہاں تک clear ہے اس کے بعد آپ دیکھیں سوری یہ اصل میں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اب اس کے بعد دیکھیں ہم نے ان دونوں کو برابر ثابت کر دیا کس کی مدد سے کیونکہ دونوں triangle congruent ہیں تو congruent triangle کے corresponding angle بھی equal ہوں گے تو یہ corresponding angle کیا جی equal ہے لیکن ہم نے اسے کیا ثابت کرنا ہے یہ نائنٹی ہے اب دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس اے ایم بی ہے یہ سٹیٹ لائن ہے اور سٹیٹ لائن کا جو angle اگل وان ایٹی ہے یعنی کہ یہ سپلیمنٹری ہیں یعنی کہ میئرمنٹ اینگل میئرمنٹ اینگل ون پلس میئرمنٹ اینگل ٹو اسی اکل ٹو وان ایٹی آپ یہ کہہ رکھیں گے اڈجسنٹ سپلیمنٹری 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 اینگلز ٹھیک ہے جی متصلہ جو سپلیمنٹری اینگل ہوتے ہیں وہ ان کا مجموعہ ان کا sum کیا ہوتا جی اسے آپ ایکویشن نمبر وان کا نام دے دیں اسے آپ ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے دیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ٹو ایکویشن گیون ہے یہ دونوں سیٹسفائی کب ہوں گی یہ دونوں شرطیں کب پوری ہوں گی جب ہمارے پاس اینگل اب لکھیں فرام ون ایکویشن نمبر وان اور ٹو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں اینگل ایکویل اور ان کا sum 180 کب ہوگا جب ہمارے پاس میئرمنٹ اینگل ون اس ایکویل ٹو میئرمنٹ اینگل ٹو یہ دونوں جو ہیں نائنٹی ہوں وہ کیسے اب دونوں اگر نائنٹی ہوں گے تو یہ برابر ہوں گی نا نائنٹی نائنٹی ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ اگر دونوں نائنٹی ہوں گے تو ان کا sum وانیٹی ہوگا اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ برابر بھی ہیں اور سکسٹی سکسٹی ہیں تو یہ سکسٹی پلس سکسٹی یہ وانیٹی نہ ہوا ہے بانٹونٹی ہوا تو یہ دونوں شرطیں اسی حال میں پوری ہوتی ہیں کہ جب یہ نائنٹی کا ہو تو ہم نے ثابت کر دیا کہ میئرمنٹ اینگل ون اور ٹو یہ ہیں نائنٹی کا دونوں نائنٹی کے ہیں جب یہ نائنٹی کے پروف ہوگے تو اس کا مطلب یہ پروف ہو گیا کہ میئرمنٹ مطلب او ایم یہ پرپینڈکلور ہے اے بی پر یعنی کہ او ایم پرپینڈکلور ہے کارڈ اے بی پر یہ چیز ہم نے بروک کرنی تھی روین کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں آپ نے اس سٹیٹمنٹ کے مطلب سے ڈائیگرام بنا لے لی ہے یہ بن گئی ہے کیسے بنیا اے لائن سٹیٹ لائن ڈران فرام اے سنٹر آپے سرکل ٹو اے بائی سیکٹ اکارڈ بچیز نوٹ اڈائی میٹر یعنی کہ سرکل اور اس کا سنٹر اور ایک آپ ایک کارڈ لے لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے سنٹر سے آپ ایک لائن ڈرا کریں بائی سیکٹ میں کس کے بائی سیکٹ میں اے بی کے جو ہم نے او ام ڈرا کی ٹھیک ہے جی او ام ڈرا کی اس کے بعد آپ نے وہ کہتا ہے آپ یہ پروو کریں کہ ایز کارڈ ایز یہ جو ہمارے پاس کارڈ ہے نا یہ جو کارڈ ہے اس پر جو لائن ہم نے ڈرا کی ہے او ایم اس پرپینڈکلر ٹو دا کارڈ یہ او ایم پرپینڈکلر ہو او ایم پرپینڈکلر ہو کس پر اے بی پر ٹھیک ہے جی یہ جو ہمارے پاس او ایم ہے یہ پرپینڈکلر ہو کس پر اے بی پر اب پر او ایم ہمارے پاس ہے لائن سیگمٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اے بی ہمارے پاس کارڈ ہے کارڈ جو ہم نے اے بی لیا اب جو گیون ہے ایم ایز میڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ ہے دوسری بات ہمارے پاس او سنٹر ہے میڈ پوائنٹ آف ایک کارڈ اے بی ویر اے بی اس نہٹ ڈائی میٹر بس یہ دو چیزیں ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایم میڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اپ اے بی آپ نے کیا مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اے بی ہمارے پاس کیا ہے جی یہ کارڈ ہے یہ ڈائی میٹر نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹو پروو میں آ جائیں اب پروو میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ او ایم پرپینڈکولر اے بی آپ اس کی جگہ پر یہ لگ دیں وہی بھی کافی ہے او ایم یہ پرپینڈکولر ہے اے بی پر یہ بھی کافی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں جی کنسٹرکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے او کو اے سے او کو بی سے ملا دینے اور ان کو نام دینا ہے وان ٹو کا آپ یہاں جائیں ہم جانتے ہیں کہ سرکل کے ان کی سیم جو سرکل ہے اس کے تمام ریڈی آئی کیا ہوتے ہیں ایکول ہوتے ہیں تو ہم اور یہاں پر دیکھیں او اے اور او بی بھی ہمارے پاس سرکل کے ریڈی آئی ہیں تو ان کا یہ آپ اس میں کیا ہوں گے سیم ہوں گے تو اے ایم بی ایم یہ given ہے اے ایم اور بی ایم یہ کیا ہے جی given گیون کیسے کہ ہم نے جو لیا تھا نا اے ایم وہ ایک تھا میڈ پوئنٹ جس کا اے بی کا ٹھیک ہے جی تو اے بی کا میڈ پوئنٹ تھا اس کا مطلب ہے کہ اے ایم اور بی ایم یہ دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے یہ برابر ہیں اور تیسرا ہم نےgarmon کیونکہ او ہم دونوں میں bargain ہے دونوں میں کامن ہیں تو یہ بھی برابر ہیں اب تین سائیڈز آپ نے ایکول پروو کر دی تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں ٹرائنگل آپ اس میں کہیں جی کانگرینٹ ہیں سمجھا گی ہے اب دونوں ٹرائنگل آپ اس میں کانگرینٹ ہے تو اس کا ہر اینگل آپ اس میں کیا ہوگا کانگرینٹ ہوگا تو ہم صرف بات کریں گے وان اور ٹو کی کیونکہ ہم نے کیا اسے پروو کرنا ہے ان کے رائٹ پروو کرنا ہے ٹھیک ہے جی پرپینڈکولر اس کے ساتھ دیکھیں جی آپ نے یہاں تک کر لیا ہے یہ پروو ہو گیا اس کے بعد دیکھیں اس لئے ہم نے یہ کیسے کوئی ایکول لیا نمبر دو اٹھ جسینٹ سپلیمنٹری اینگل یعنی کہ جو ملے ہوئے جاویہ ہوتے ہیں سیدھی لائن پر وہ کیا ہوتے ہیں وان ایٹی یعنی کہ ان دونوں اگر ہم سم کریں کیونکہ یہ پوری لائن پر بن رہے ہیں یہ دو زائے بن رہے ہیں تو ان کا سم کیا ہوگا وان ایٹی ہوگا یہ کیا ہوگا جی وان ایٹی جب وان ایٹی ہوگا تو اب یہ دونوں برابر بھی ہیں اور ان کا سم وان ایٹی بھی ہے یہ کس حال میں مطلب کہ ہمیں یہ شرط پوری ہوگی یہ اس وقت پوری ہوگی جب انگل وان اور انگل ٹو دونوں نائنٹی snaw لیلکہ مسابات نمبر وان اور ٹو یہ حاصل ہوگا ہم یہ حاصل کریں گے کہ میرے میٹے انگل وان اور میرے میٹے انگل بھی دونوں نائنٹی ہیں اور جب یہ پروو ہو جائے کہ یہ نائنٹی ہیں تو یہ پروو ہو جائے گا کہ او ایم پرپینڈکلر ہے بی ایم کی او ایم پرپینڈکلر ہے بی ایم کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھیں محنت کریں اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کریں ابھی آپ اس ویڈیو کو بند کر گئے ابھی یہ جو ہے نا تھیورم زبانی کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جی پھر آپ چیک کریں کوئی مسٹیک ہو پھر ویڈیو دیکھیں پھر آپ لکھیں اس طرح دو تین بار آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ تھیورم آ جائے گا اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تاکہ ہماری سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری حوصلہ آپزائی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور جب آپ بیل آئیکن کے پریس کریں گے تو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا لیکچر تو اس کا میسج اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے گا تو آپ بہت آسانی وہ دیکھ سکیں گے اس سے پہلے والے لیکچر میں آئے آئی بٹن میں دے دوں گا ٹھیک ہے جی شروع میں اور اس کے بعد کے جو لیکچر ہے تھیورم نمبر نائن پرنٹ ون پارٹ نمبر تھری وہ ابھی سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور ویسے میں اس کی پریلیسٹ بنا دوں گا تو وہاں سے اگر آپ لینا چاہیے تو وہاں سے بھی لے سکیں گے اسے شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھیں محنت کریں اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کریں